دوستو سلمان خان وہ نام ہے جس کے بارے میں زیادہ بتانی کی ضرورت نہیں ہے جی ہاں بولی وڈ کے اندر سلمان خان کا ڈنکہ بستا ہے لیکن فیلحال میں آپ کو بتا دوں اس وقت سلمان خان کی پریشانیاں جو ہیں وہ کافی زیادہ بڑھی ہوئی ہیں جی ہاں دوستو ابھی حال میں ہی صبح پانچ وجہ کے وقت قریب دو لوگ بائک پر آئے جنہوں نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا اور ہوں نے سیدھا سلمان خان کے گھر یعنی گلیکسی آپارٹمنٹ کے اوپر فارنگ شروع کر دی جی ہاں دوستو اور فوراں ہی وہ وہاں سے فرار ہو گئے لیکن آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ممبئی پولیس جو ہے وہ ہر طریقے سے اس کی جانچ کر رہی ہے اور جد ہی کوئی خبر نکل کے سامنے آ سکتی ہے لیکن آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں خبر نکل کے سامنے یہ بھی آ رہی ہے کہ لورنس ویسنوئی کی جو برودر ہیں انہوں نے اس چیز کی رسپونسبلیٹی لے لی ہے اور کہا ہے کہ یہ کام ہم نے صرف اور صرف ڈیمو کے طور پر دکھایا ہے یعنی انہوں نے کھلے طور پر سلمان کھان کو دھمکی دے دی ہے دوستو ابھی حال میں ہی سلمان کھان جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان حال تھے کیونکہ دوستو اس سے پہلے بھی ان کو دھمکیاں مل چکی تھی اسی لئے انہوں نے اپنی سیکیورٹی کو بھی بڑھوا لیا تھا حتیٰ کہ جم وغیرہ بھی نہیں جا رہے تھے اور ساتھی ہی ساتھ دوستو اگر کہیں بھی جاتے تو کافی زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ جاتے اس کے علاوہ گربات کی جاتو سیکل وغیرہ بھی نہیں چلا رہے تھے کوئی ملاکہ بہت زیادہ در کے محول میں اس وقت سلمان کھان ہی لیکن آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ایک شیر ضروریات آتا ہے مجھے ایسے موقع پر کہ فانو سے بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شم آکیا بجھے جس روشن خدا کرے اور نور حق شم میں الہی کو بجھا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون زندگی اور موت کا مالک بے شک اللہ ہی ہے اللہ کے سوا کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا اور نہ ہی زندگی دے سکتا ہے جب تک سلمان کھان کی زندگی ہے تب تک یقینا وہ جییں گے اور جس دن موت لکھی ہوگی اس دن ان کو کوئی بچانا سکے گا یقینا دوستوں یہ دنیا کی ایک بہت بڑی سچائی ہے لیکن شاید لوگ اس بات کو نہیں مانتے اس لیے تو دنیا والے دنیا میں اس قدر کھو گئے جیسے ان کو موت ہی نہیں آنی دوستوں سلمان کھان کی بات میں اس لیے کر رہا تھا کیونکہ آج کی جنریشن جو ہے وہ خصوصی طور پر سلمان کھان کی فین ہیں انہوں نے اپنا رول موڈل جو ہے وہ سلمان کھان کو بنا لیا ہے دوستوں جو جس سے محبت کرے گا آخرت میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر آپ نے محبت کی ہوگی شارو خان سے سلمان خان سے یا آمیر خان سے یا کوئل بھی ہو جو کہ ایکٹر ہو یا فر جو بے حیائی کے کام کرتا ہو جو کہ دوسرے خداوں کی عبادت کرتا ہو جو کہ ایک اللہ کو نامان کر کے ساتھ میں اور خداوں کو شرک کرتا ہو ایسے لوگوں سے اگر محبت رکھیں گے ایسے لوگوں کو اگر آپ اپنا رول موڈل بناتے ہیں تو یقینا آخرت میں آپ کے لیے برا ٹھکانہ ہے کیونکہ تمام جو لوگ ہیں اگر انہوں نے توبہ نہیں کی اور توبہ کرنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تو یقینا ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے اور جو ان سے محبت کرے ان کے لیے بھی یقینا برا ٹھکانہ ہے اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ نبیوں کی امام کل مالک و مختار محمد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے ان کو اپنا رول موڈل بنائیے اسی میں ہماری بہتری ہے کیونکہ چاہے سلمان خان ہو شارو خان ہو یا عامر خان ہو یہ تینوں ہی خان جو ہیں صرف اور صرف نام کے مسلمان ہی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے فین فلوئنگ اتنی زیادہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں میرے پیارے دوستوں نام سے کچھ نہیں ہوتا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے سوا اور بھی بہت سارے خداوں کی عبادت کرتے ہیں دوسرے دوسرے دھرموں کو خوش کرنے کے لیے ان کے خداوں کی عبادت کرنے لگتے ہیں ان کا بس چلے تو وہ ہر کام کر جائیں گے اگر اس میں ان کا کوئی فائدہ نظر آتا ہو اس لیے ایسے لوگوں سے محبت کرنے کے بجائے ان سے محبت کیجئے جو کہ آپ کی دنیا سوار دیں جو کہ آپ کی آخرت کو سوار دیں سلمان خان شارو خان یا عامر خان آپ کے آخرت نہیں سواریں گے یہ آپ کو جہنم ملے جانے والے ہیں اس لیے ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں دوستوں آپ کو بتا دو سلمان خان کو کچھ نہیں ہونے والا جب تک ان کی زندگی لکھی ہے اس لیے جو مسلمان پرشان ہو رہی ہے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے میرے بیار دوستوں موت تو ایک حقیقت ہے وہ جب آنی ہوگی تو آ ہی جائے گی اور کوئی اسے روک نہیں سکتا اور یقینا جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہی ہے اس لیے اچھے عمال کرو اللہ کو راضی کرو سلمان خان کو بھی اللہ تعالی ہدایت دے تاکہ وہ بھی حق کے راستے پر آ جائے یہ تو بات سچ ہے کہ سلمان خان غربوں کی مدد کرتے ہیں وہ غربوں کے لیے انجو چلاتے ہیں لیکن دوستوں صرف غربوں کی مدد کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا اگر آپ کا ایمان ہی ٹھیک نہیں اگر آپ ایک کلمہ کو ہی نہیں مانتے تو اسے وقت میں یقینا وہ تمام کام آپ کے ضائع ہو جائیں گے یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ جی ہاں دوستوں اللہ پر یقین ہے تو اللہ کی زوا کسی اور کی عبادت نہ کیجئے اور مان لیجئے کہ اللہ تعالی کے زوا کوئی معبود نہیں ہے اور یقینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں لیکن اگر آپ یہ مانتے ہیں پھر بھی آپ سلمان خان کو فالو کرتے ہیں تو سوچ لیجئے کہ آپ کا کیا حشر ہوگا یقینا ہم سوچ بھی نہیں سکتے یقینا دوستوں جو بھی نمرود سے محبت کرتے تھے وہ نمرود کے ساتھ جہنم میں جل رہی ہیں جو لوگ شداد سے محبت کرتے تھے وہ جہنم میں اس کے ساتھ جل رہی ہیں دوستوں اسی طرح سے جتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے جو بھی اسلام کے دشمن تھے جنہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کو ماننے سے انکار کر دیا اور ان کے چاہنے والے جتنے بھی تھے وہ سب کے سب آج بہت برے حالات میں ہیں اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی برے حالات نہ بنیں تو ان چیزوں کے اوپر غور کریں اور اسلام میں ویسے بھی فلمیں دیکھنا جائز نہیں ہیں ان چیزوں سے ان حرام چیزوں سے دور رہیں میرے بس آپ سے یہی گوزارش ہے مجھے امید ہے آپ میرے بات کو سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے جتنے زیادہ ہو سکے اتنے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں جب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ فانو سبن کے جس کی حفاظت ہوا کرے 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 وہ شم ماں کیا بوجھے جس روشن خدا کرے وہ شم ماں کیا بوجھے جس روشن خدا کرے فانو سبن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانو سبن کے جس کی حفاظت ہوا کرے